چھوٹے سی سولر سسٹم پر ہم نے ڈے ٹن کا ایسی فریج پنکھے وغیرہ لائٹس وغیرہ ہم چلا رہے ہیں تو کیسے چل رہے ہیں کتنا یہاں سے پی وی جنریٹ کر رہے ہیں اور کتنا اس پر لوڈ چل رہا ہے کون سا انورٹر ہم نے لگایا ہوا ہے مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتائیں گے میرے ساتھ رہیے گا بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جن کو اینڈ ٹائپ کے ہم نے سنگل گلاس کی سولر پینل لگایا ہے میں پانسو پچاسی وارڈ کی یہ چار پینل ہیں تو اس پہ جی ڈیٹن کا ایسی ہم چلا رہے ہیں تو نیچے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کون کون سا لوڈ اس ٹائم چل رہا ہے اور مزید ہیں اس پہ کیا کیا لوڈ چلا سکتے ہیں اور کتنا لوڈ ہم اس پہ چلایا جا سکتا ہے اور انورٹر کون سا ہے کتنا لوڈ اس انورٹر پہ ڈال سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل بتائیں گے وابڈا کے ساتھ کتنا لوڈ ہم چلا سکتے ہیں اور بغیر وابڈا کے ہم کتنا لو� ویڈیو میں بتائیں گے تو فیلحال یہ دیکھ سکتے ہیں جی چار پینل ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور اس انورٹر پہ تین کلو وارڈ کا انورٹر ہے ہمارے پاس اور چار ہزار وارڈ تک جو ہے اس پہ پینل ہم اٹیج کر سکتے ہیں پانسو پچاسی وارڈ کے یہ چار پینل اٹیج کی ہوئے ہیں مزید تین پینل ہم اٹیج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو مزید ڈیٹیل نیچے چل کے بتاتے ہیں آپ کو باقی تو دوستو ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے اس ٹائم تھوڑ دیرے پہلے بارش بھی ہوئی ہے ہل کے پھل کے باطل بھی ہیں بہت ہیٹ بہت زیادہ ہے سولر پینل پر مٹی بے تہاشا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی پی وی کم جنریٹ کر رہے ہیں یہ سولر پینل مزید نیچے چلتے ہیں تو نیچے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انورٹر ہمارے پاس کتنے کلو وارڈ کا لگا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جی اس پہ کیا کیا لوڈ چل رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی تین کلو وارڈ کا یہ سولر میکس کا انورٹر لگا ہوئے ہمارے پاس سیلون مرڈل یہ سولر میکس کا تین کلو وارڈ کا انورٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سپیسیفکیشن ریٹڈ پاور اس کی تین ہزار وارڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی انپوٹ کے اگر بات کریں تو چلنے والا انورٹر ہے ایسی آؤٹ پوٹ دو سو تیس تک یہ دیتا ہے تیرہ امپیر تیرہ اشاریہ نو امپیر تک اس پہ لوڈ ڈال سکتے ہیں اور نومینل اپریٹنگ وولٹیج جو ہے اس کے دو سو چالیس ہیں تو ساٹھ وولٹ سے چار سو تیس وولٹ ڈی سی جو ہے وہ جب اس کو گرانٹ ملتا ہے تو یہ اون ہو جاتا ہے دس سے پچاس سینٹی گریٹ تک یہ تیمپریچر برداشت کرتا ہے بابڑا بھی اسٹیم اون ہے اور سولر سے بھی جو ہے وہ کرنٹ آ رہا ہے ہمارے پاس سولر بھی اون ہے اور بابڑا بھی اون ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ایل سیڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو مزید ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی اسٹیم سولر پینل سے ایک سو ستر وولٹ کرانٹ آ رہا ہے ایک سو ستر وولٹ کو یہ کنورٹ کر کے آگے دو سو پندرہ میں آؤٹ پورٹ دے رہا ہے جی دیکھ سکتے ہیں چار اشاریہ نو امپیر کی پروڈکشن چار اشاریہ نو پانچ امپیر کی پروڈکشن ہو رہی ہے سولر سے ہمارا لوڈ کم ہے اس وجہ سے یہ اتنا شو کروا رہا ہے جیسے جیسے یہ چار اشاریہ نو امپیر کرانٹ لے رہا ہے جی اگر وارٹ میں اگر بات کریں تو آٹھ سو تر تالیس وارٹ آٹھ سو تر تالیس وارٹ یہ سولر سے آ رہے ہیں چار سولر پینل ہیں آٹھ سو تر تالیس وارٹ اور اسٹیم باغل بھی ہیں بیٹری ہماری نہیں لگی رہی ساڑھے آٹھ سو نو سو کے راؤنڈ باؤٹ یہ سولر سے لے رہا ہے اور نو سو پینتالیس نو سو اکاون نو سو تریپن کے راؤنڈ باؤٹ یہ آگے آؤٹ پوٹ دے رہا ہے جیسے لوڈ ہمارا چل رہا ہے نو ساڑھے نو سو کا چل رہا ہے اور سولر سے ساڑھے آٹھ سو کے راؤنڈ باؤٹ یہ کرنٹ لے رہا ہے ایک سو سے ڈیڑھ سو کے راؤنڈ باؤٹ اس کا مارجن رہتا ہی ہے کیونکہ واپڈا اٹیج ہے اس کے ساتھ تو واپڈا اٹیج ہے فیل حال واپڈا اٹیج کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں بریکر آن ہے واپڈا کا بریکر بھی آن ہے اور سولر کا بریکر بھی آن ہے بیٹریز کا نیچے کیا ہوا ہے بیٹریز اٹیج نہیں ہے فیل حال چار ﷺ اگر آپ کو كانتیں ذائم لوڈ میں 64 ڈیڑھ اٹیج شاؤ رہا ہے رکھے اس کی زوج کو مرون سکر جاتا ہی ۔ 4.2 اوپڈ میں ہمھا ٹیڑ ٹرڈ میں کیسی چل رہا ہے اور ز Quality量 کے میں کیا ہے آپ کو یہ س mundial پاد eachmmm واپڈا اٹیج کر دیکھ آدم اور دیکھتے ہیں براہ نخلق پر رکھے اور لوڈا اٹیج کر گوں اٹیج ہے ہم تو رکھو چلسکتا تک چل سکتا اگر سولر کو اون رہنے دیں اور وابڈ آف کر دیں تو اس صورت میں ہمارا فریج اور ایسی چلتا ہے یا نہیں چلتا تو فیلال آپ کو دکھاتے ہیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا لوڈ کیا کیا چل رہا ہے اس پر لائٹ اون کرتے ہیں تاکہ ویڈیو صاف کلیر بنیں تو سب سے پہلے جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارا فریج چل ہوئا ہے میڈیم سائز کا یہ فریج ہے ہمارا فریج چل رہا ہے میڈیم سائز کا اس ٹیم اور اندر چلتے ہیں ایسی دکھاتے ہیں کترین ٹمپریچر پہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایسی چل ہوا ہے بیس ڈگری پہ ہم نے اس کی لائٹ اون کرتے ہیں کہ ہم آسانی سے آپ کو نظر آسکے یہ ہمارا ایسی چلا ہوگا ہے ٹمپریچر ہمارا مینٹن ہے چل ہوا ہوگا ہے کمرہ ڈی ٹرن کا ڈی سی انورٹر ایسی ہے بیس ڈگری پہ یہ چل رہا ہے چار پینل ہم نے اٹیچ کی ہوئے آپ کو جیسے دکھائے ہم نے چار پینل کے ساتھ یہ ڈی ٹرن کا ایسی ہم نے چلایا ہوگا ہے ایک عدد فریج بھی چلا ہوگا ہے مزید بھی لوڈ ہم نے آپ کو ڈال کے دکھاتے ہیں یہ ہم پنکھا آن کرتے ہیں یہ پنکھا ہم نے آن کیا یہ پنکھا چل رہا ہے ایک پنکھا اس کے ساتھ لائٹس بھی جلی ہوئی ہیں اور دوسرے روم میں چلتے ہیں آپ کو دوسرا پنکھا بھی آن کر کے دکھاتے ہیں یہ سیکنڈ روم ہے یہ سیکنڈ فین بھی ہم نے آن کر دیا یہ آپ آپ کو بتاتے چلیں کہ چار پینل جن کو انٹ آئیو کے چار پینل پر یہ لوڈ چل رہا ہے اور تھرڈ روم میں ہم لائٹ آن کرتے ہیں تھرڈ روم میں یہ بچوں کا کمرہ ہے جی اس پہ بھی ہم پنکھا چلاتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جی تیسرے کمرے کا بھی ہم نے فین آن کر دیا تین پنکھے ایک فریج اور ایک ڈی سی نورٹر ڈی ڈن کا اس سے چل رہا ہے آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں کہ سولر سے کتنی پوڈکشن ہو رہی ہے یہ جیسے 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 جی ہمارا لوڈ بڑھے گا تو ویسے ویسے جو ہے وہ وولٹیج جو ہے وہ جو اوپر سے سولر سے وولٹیج آ رہے ہیں وہ کم ہو گئے لوڈ بڑھنے کی ضرورت میں پہلے ایک سو ستر اکتر دے رہا تھا اور اب ایک سو پچاس کون دے رہا ہے جو لوڈ ہمارا مکمل گھر گھر کا چل رہا ہے دے ٹرم اے سی فریج تین پنکھے لائٹس وگرہ کے ساتھ پانچ اشاریہ چار ہمپیر کا یہ لوڈ چل رہا ہے اور اگر وارڈ کی بات کریں تو وارڈ ہم چیک کرتے ہیں سولر سے کتنے وارڈ آ رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کلو وارڈ میں آ گیا یہ جیسے ہم نے لوڈ بڑھایا تو اوپر سے سولر سے بھی جو ہے اس نے انوارٹر نے سولر سے زیادہ وارڈ لینا شروع کر دی جیسے ہم نے لوڈ بڑھایا تو سولر سے زیادہ وارڈ آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی پیچھے کپیسٹی ہماری موجود ہے سولر سے ابھی مزید جنریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے ایک کلو وارڈ تقریبا یہ سولر سے لے رہا ہے اور آگے دکھاتے ہیں آپ کو لوڈ کتنے چل رہا ہے ہمارا ایک اشاریہ دو کا لوڈ چل رہا ہے تقریبا یہ ڈیڑھ سو سے دو سو وارڈ کے راؤنڈ باؤڈ یہ وارڈ سے لے رہا ہے بان کلو وارڈ ایک ہزار وارڈ یہ سولر سے لے رہا ہے اگر ہم مزید اس پر لوڈ بڑھاتے ہیں تو مزید بھی اوپر سے یہ سولر سے جو ہے اس کا ریکرانٹ مزید بڑھ جائے گا سولر سے وارڈ مزید بڑھ جائیں گے وارڈ آٹیس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہائی لوڈ کے ساتھ ڈیڑھ سو سے دو سو وارڈ لازمی یہ وارڈ سے لے رہا ہوتا ہے تو اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ باری باری تمام لوڈ ہم بند کرتے ہیں ڈی سی انویٹر ایسی ہم چلنے دیتے ہیں باقی لوڈ ہم بند کر دیتے ہیں تو سب سے اینڈی اس کمرے کے ہم نے فین آف کیا لائٹس آف کی اور اس کمرے کا بھی ہم نے فین آف کر دیا لائٹس آف کر دیں فیلال ہم جو اوپر پروڈکشن آرہی ہے سولر سے تو موسم کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی اتنی بادل ہیں اوپر ابھی فیلال بادل آ چکے ہیں جی تو اس وجہ سے جو پروڈکشن کم ہو اور یہ فیلال تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے فریج بھی ہم بند کر دیتے ہیں فریج بھی ہم نے بند کر دیا اور اس ٹیم ہمارے پاس جی یہ فین بھی ہم بند کر دیتے ہیں ڈے ٹن کے ایسی چلایا وہ باکی تمام لوڈ ہم نے بند کر دیا ہے اس صورت میں ہم وابڈہ آف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں وابڈہ آف کرنے کی صورت میں یہ ٹرپ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو کیونکہ ابھی اوپر بادل ہیں موسم ساف نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ ٹرپ ہو جائے ابھی ہی سکتے ہیں ڈے ٹن کے ایسی کے ساتھ یہ تین اشاریہ ایک کا لوڈ چل رہا ہے فیلال تو وابڈہ ہم کرتے ہیں آف دیکھتے ہیں یہ ڈے ٹن کے ایسی بغیر وابڈہ کے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا تو یہ جی ٹرپ ہو گیا ہے انورٹر ہمارا ٹرپ ہو گیا جی دوبارہ اس کو وابڈہ کے ساتھ آن کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹائم شام کا ہو چکا ہے چار پینل ہیں چار پینل ہیں تین ساڑھے تین بجے تک ساڑھے تین سے اوپر کا ٹائم ہے اور موسم بھی خراب ہے اس وجہ سے یہ ٹرپ ہو گیا ہے ڈے ٹن کے ایسی کے ساتھ ایسی ہم نے دوبارہ آن کر دیا وابڈہ بھی آن کر دیا تو لہٰذا موسم کی خرابی کی وجہ سے صرف سولر پینل پر یہ نہیں چل سکتا صرف ایسی آن کرنے کی صورت میں باقی چیزیں ہم نے بند کر دیں لہٰذا جی اگر ہم چار پینل کے ساتھ ساڑھے تین بجے یا چار بجے کے راونڈ آباؤٹ اگر ہم بغیر وابڈہ کے اگر ہم ایسی اگر چلاتے ہیں ڈے ٹرپ ہو جائے گا ٹرپ ہو جائے گا ڈے ٹرپ سے دو تین بجے تک راونڈ آباؤٹ ہم جب موسم صاف ہوتا ہے تو ہم چلاتے رہتے ہیں اس ٹرپ یہ اونڈ رہتا ہے ٹرپ نہیں کرتا ساڑھے تین بجے کے بعد لہذا یہ آف ہو جاتا ہے اگر ڈے ٹرپ کا ایسی چلانا چاہتے ہیں آپ اور آپ کے پینل کم ہے تو آپ کو میں یہی مشروع دوں گا کہ آپ وابڈہ اٹیچ کر کے ہی چلیں تو وابڈہ اٹیچ کر کے اگر آپ چلاتے ہیں دن بھر صبح نو بجے سے لے کر اور شام پانچ بجے تک اگر ساڑھے پانچ بجے تک بھی آپ ایسی چلاتے ہیں تو صرف بجلی کا ایک سے ڈیڑھ یونٹ آپ کا خرچ ہوگا وہ اس صورت میں کہ وابڈہ سے ہلکی پھول کی یہ شیرنگ لے رہا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو بغیر وابڈہ کے چلانا چاہتے ہیں وابڈہ آف کر کے چلانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی مشروع دوں گا کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم چلانا چاہتے ہیں صبح دس بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک چلانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ چھے پینل آپ کو لگانے پڑیں گے چھے پینل کے ساتھ وہ بغیر وابڈہ کے چلا سکتے ہیں اور اگر آپ چار پینل اٹیج کریں گے چار پینل کے ساتھ اگر آپ ڈیٹرن کا ایسی چلاتے ہیں فریج وغیرہ چلاتے ہیں تو چار پینل کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بادل آجاتے ہیں ہلکی بھلکی دھوپ کی شدت اگر کم ہے یا پھر ٹائم تین ساڑھے تین سے اوپر کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ ٹرپ ہو جاتا ہے دو سے تین گھنٹے کے لئے چلتا ہے تقریباً یہ گیارام بجے سے لے کر گیارام بارہ بجے سے لے کر آپ تین بجے تک اس کو چلا سکتے ہیں چار پینل کے ساتھ اور اگر آپ پورا دن اس کو صبح دس بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک چلانا جاتے ہیں تو آپ چھے پینل اس کو چھے سولر پینل اس پر اٹیج کرنے پڑیں گے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو پسند آج ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں رکھے گا اللہ حافظ